اسلام علیکم جی تو آج کے میں چوتے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پلان لائک پروٹسٹ پر میں نے آپ کے لئے ایک لیکچر دیا ہے جرنل کرسٹرسٹک آفر جی نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں میں نے آپ کے لئے بتائی ہے پلیز آپ اس لیکچر سے اس لیکچر کو پہلے اگر آپ سنیں گے تو یہاں پر آپ بہت زیادہ سمجھیں گے بہرحال یہ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف پروٹسٹا یعنی پلان لائک پروٹسٹا کی کلاسیفیکیشن کو اس وقت بھی میں نے آپ کے لئے کہا تھا لیکچر نمبر تین میں کہ یہ ہم اگلے الگ ویڈیو میں کیونکہ اس کے سکس گروپ ہے ہر گروپ کے ہم جرنل کرسٹرسٹک آپ کو بتائیں گے یہ ٹاپک ذرا سنجینگی بھی چاہتے ہیں اور ذرا ٹھپ ہے لازمی طور پر تو جی جب ہم پلان لائک پروٹسٹا کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں چھ گروپ نظر آتے ہیں نام سنیں یوگلینائٹ ڈائنو فلیجلیٹ ڈائی ایٹم براؤن الجی ریڈ الجی گریڈ الجی ٹھیک ہے اب جی اس ایک کے علاوہ ایکسپٹ یوگلینائٹ کے علاوہ باقی آپ کو پرائیو فائٹا کرائیسو فائٹا پیو فائٹا رودو فائٹا کلورو فائٹا ایک لفظ بار بار آ رہا ہے فائٹا فائٹا اس کے کیا مطلب ہے یعنی پلان اور اوپر والا یوگلینائٹ کے ساتھ کیوں نہیں آیا ہے اس لیے کہ وہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ پلان ہے کہ اینیمل ہے ٹھیک ہے نا چلو آتے ہیں دیکھتے ہیں آئیے کہ یوگلینائٹ کیا ہے یہ وہ واحد پلان لائک پروٹیستہ ہے جس میں آج تک سائنٹسٹ کا اختلاف ہے کہ یہ پلان ہے کہ اینیمل ہے کیوں کیوں کی یوگلینیا وہ واحد اینیمل ہے فاریور کائن آف انفرمیشن یوگلینیا وہ واحد اینیمل ہے جس میں کچھ کریکٹر پلان کے موجود ہوتے ہیں یعنی یہ پودو کی طرح خوراک بناتا ہے پلان لائک کریکٹر ہے اور یہ اینیمل کی طرح کیا کرتا ہے یہ موٹائل ہے اور اس کے اندر سلوائل بھی موجود ہے دیکھتے ہیں نا سلوائل اس کے اندر نئی ہے سوری اور یہ موٹائل ہے تو یہ اینیمل کا کریکٹر ہے دیکھتے ہیں نا تو اس میں اینیمل اور پلان لائک کریکٹر دونوں موجود ہیں تو یوگلینائٹ ایک کریکٹر اس میں آ گیا ہے کہ یہ یونی سیلولر ہے یونی سیلولر دوسرے ہے یہ آٹوٹراب بھی ہے اور ہیٹوٹراب بھی ہے ہیٹوٹرابک آٹوٹرابک آٹوٹرابک اس کے یہ بھی انٹرسٹک ہے دن کے وقت یہ جب اس پر لائٹ پڑتی ہے تو یہ خوراک بناتی ہے یوگلینائٹ یہ گروپ اور رات کے وقت جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ دوسرے جانور سے خوراک حاصل کرتی ہے بہت انٹرسٹک ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہ یوگلینائٹ کیا ہے یوگلینائٹ ہمارے ساتھ یہ وارٹر میں فریش وارٹر یا میریڈ وارٹر میں یہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا ہیٹوٹراب کیا ہے میریڈ وارٹر اس کے جب سٹرکچر کو ہم جب دیکھتے ہیں یہ اس کا کیا دیکھا یہ ایک سٹرکچر ہے اس میں ایک ہوتا ہے آئی سپارٹ ایک ہوتا ہے سیل ممری اور ایک ہوتا ہے پائیرانائٹ یعنی کلوروپلاسٹ اس کے اندر ہوتا ہے کلوروپلاسٹ اور یہ پائیرانائٹ جس میں یہ خوراک کیا کرتا ہے سیو کرتا ہے سٹور کرتے ہیں تو یہ ساری یہ سب کیا ہے اس میں ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے اس میں سیکیور ریپروڈکشن میسنگ ہے اے سیکیور ریپروڈکشن بائی سنڈ ڈویجن ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک گروپ ہے آپ کا یوگلینائٹ ونس اگین پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ یہ پروٹسٹ ہے کے نئی ہے یہ پلان نائٹ پروٹسٹ ہے کے نئی ہے آپ نے بھی یہی سب کچھ کرس میں ادھر لکھنا ہے تو دوسرا گروپ ہمارے ساتھ کیا آتا ہے ڈائیڈو پلیجلیٹ جی اب جی ایک جوال پلان نائٹ پروٹسٹ یہاں سے شروع ہوتے ہیں دوسرا گروپ ہے ہمارے ساتھ ڈائیڈو پلیجلیٹ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اس کا پائیرو فائٹا اس کو کہا جاتا ہے فائٹا کا لفظہ آپ دیکھ رہے ہوں یعنی یہ پلان نائٹ پروٹسٹ ہے یہ بھی سمال ہے یہ بھی یونی سلولر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ اس میں سلوال موجود ہوتا ہے اور کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے نا یہ دونوں چیزیں ہوگی تیسری بات اس کا نام سے رائر ہے کہ یہ دائیڈو پلیجلیٹ یعنی اس کے اندر دو پلیجلیٹ ہے پلیجلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہیئر لائک سٹرکچر which is used for logomotion اس کا اندر دو پلیجلہ ہے تو اس میں دو پلیجلہ ہے ایک اور وہ بھی ان ایکول ایک لانگ اور ایک شاٹ دو پلیجلہ ہے تو ڈائیڈو پلیجلیٹ ڈائیڈو پلیجلیٹ کا ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کیا ہے ریڈ ٹائٹ آپ نے نام سنا ہوگا ریڈ ٹائٹ یعنی یہ چونکہ میرین وارٹر میں ہوتے ہیں اکثر تو ریڈ ٹائٹ اس ٹائٹ کو اس مد جزر کو کہتے ہیں جب سمندر میں موجے اس توفان آ جاتا ہے اس توفان اس ٹائٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب زیادہ تعداد میں ڈائیڈو پلیجلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کے کلر کو چیز کر دیتے ہیں یا ریڈ اکثر ریڈ یا براؤن یا یلو یا اورنج یہ تین قسم کے کلر میں یہ چیز کرتے ہیں لیکن اکثر یہ توفار یہ ٹائٹ یہ منجزر ریڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملین آف فش مر جاتے ہیں تو ریڈ ٹائٹ اس کو ایک ٹائپیکل چیز ہے جو کہ ڈائیڈو پلیجلیٹ میں ہے باقی اس کے کرنکٹر میں آپ اسی طرح لکھیں کہ یہ سوال ہے یونی سیلولر ہے سلوال موجود ہے نہیں بھی ہے پلیجلیٹ اس میں دو ہے کوئی ایک لمبہ ہے اور ایک شاٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ریڈ ٹائٹ کو پیدا کرتا ہے سمندر میں پانی میں یعنی پانی کے کلر کو یہ بہت زیادہ فازدیس ہے جب بہت زیادہ دائیڈو پلیجلیٹ مل جاتے ہیں تو یہ فازدیس ہے تو یہ ہمارے ساتھ اور اس کے اگزامپل ہے گلینو ڈائنم تو تیسرا ہمارے ساتھ ہے ڈائی ایٹم ڈائی ایٹم اس کو کرائیسو فائٹا کہا جاتا ہے یہ گولڈن الگی ہے یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے یہ الگی ایک گلاس لائک سٹرکچر کے اندر ہوتی ہے اور اس گلاس لائک سٹرکچر کے دو پیس ہوتے ہیں ایک ڈکھنا ایک اوپر اور ایک نیچے اور یہ فکس بند ہو جاتے ہیں یہ بھی ڈائی ایٹم یہ بھی یونی سیلولر ہے یہ بھی میرین ہے لیکن کچھ اس کے فریش واتر بھی نہیں پائے جا سکتے ہیں اس کے بارڈی کے دو پارٹ ہے دیکھنا اس کا جو اوپر شل ہے جو سیلیکہ سے بنا ہوتا ہے اس کے دو پیس ہے یہ ایک اوپر اور ایک نیچے بلکل جس طرح اگر سے یہ مارکر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا سر ہے اور یہ اس کا ڈکنا اس کے اوپر بن ہو جاتا ہے وہ بسورت نظر آتا ہے اسی طرح اس کی بھی دو فیس ہے اور اس کی علاوہ یہ سلائیڈنگ مومنٹ کرتے ہیں پلیجیلہ اس میں کچھ موجود ہوتے ہیں لیکن پرپرڈاکٹیو سٹرکچر میں یہ گلائیڈنگ مومنٹ کرتے ہیں اور یہ شل سے سلائیڈی میٹیریل کو خارج کر کے گلائیڈنگ مومنٹ کرتے ہیں رینگ سے ہے اس طرح ٹھیک ہے نا گلائیڈنگ مومنٹ ڈائی ایٹم کی امپارٹنگ کیا ہے یہ اپنے لائف کو پورا کر دیتے ہیں تو اس کی لائف کیا ہو جاتا ہے یہ سمندر کی نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اس سے ایک قسم کا ارد بن جاتا ہے میٹیریل بن جاتی ہے سائل بن جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈائی ایٹمس ارد یہ ڈائی ایٹمس ارد اکنامکلی بہت ہی امپارٹنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈائی ایٹمس ارد پالش بنانی کیلئے اور اس کے علاوہ ڈیکلرائزیشن کیلئے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ پینٹ ریبور کیلئے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ڈی آڈرائزیشن آف آئل اینڈ فرٹلائزر کیلئے اس کو فیلٹریٹنگ ایجنٹ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایکویٹک ایکویٹک میں بسٹ سورس ہے فوڈ چین کا ٹھیک ہے نا یعنی اس کے بغیر ایکویٹک میں فوڈ چین فوڈ چین آپ کو پتا ہے کہ ایک جانور ایک کو کہتا ہے دوسرا دوسری کو کہتا ہے یہ اس طرح ایک چین بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈائیٹم بھی یہ بات میں بھول ہی گیا ہوں شاید لیکن اب تو یاد آ گیا ڈائیٹم سیکن ایبنڈنٹ بہت زیادہ ایبنڈنٹ ہے واتر میں اور یہ سیکن پروڈیوسر آف ایکسیجن ہے فار ایکویٹک اینیبر سیکن پروڈیوسر آف ایکسیجن ٹھیک ہے نا تو چوتہ ہے ہمارے ساتھ براؤن الگی اب اس کے بعد کلر براؤن کلر کے الگی کو براؤن الگی جس کو پیو پائٹا کہا جاتا ہے جبکہ ریڈ الگی روڈو فائٹا جبکہ گرین الگی کلورو فائٹا تو جی براؤن الگی جس کو پیو فائٹا کہا جاتا ہے تو یہ وہ پلان ہے براؤن الگی جو کہ میرین ہے اب یہاں سے ملٹی سیلونر شروع ہو جاتے ہیں ملٹی سیلونر باقی سارے ملٹی سیلونر ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کلورو فائٹا پر یونی سیلونر بھی ہے ملٹی سیلونر بھی ہے کالونیل بھی ہے پیلمینٹس بھی ہے سب کچھ سارے ڈائیورسٹی جس بھی تو براؤن الگی کیا ہے ملٹی سیلونر ہے یہ بھی میرین واتر میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ براؤن الگی فریش واتر میں بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا براؤن الگی میں کیا ہے ایئر بلیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایئر بلیڈر ہوتے ہیں جب ہائی ٹائیڈ آجاتا ہے تو یہ اس وقت اپنے آپ کو وچ کیپ دیم ڈیوری ہائی ٹائیڈ ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ٹپیکل اگزامپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلپ کلپ یہ پلانٹ یہ سمندر کے اندر انڈر وارٹر یہ بہت زیادہ جنگلات بناتے ہیں یہ فرسٹ ایبانڈیٹ پروڈیوسر ہے ایکسیجن کا ٹھیک ہے نا بہت ایمپارٹن اپجیکٹ ہائی کہ فرسٹ ایبانڈ اس میں بھی پلے جیلہ کسی نہ کسی سٹیج میں موجود ہوتا ہے سکچول اور سکچول ریپڈکشن دونوں ہی یہ کرتے ہیں اس کا بھی مود آف نویٹریشن کیا ہے ہیٹرو ٹراپک ہے دیکھنا اور اس کے علاوہ یہ براؤن الگی کیا کرتا ہے براؤن الگی اس کے اندر یہ تو لارجسٹ الگی یہی ہے اور یہ کلپ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں سکسٹی میٹر یا سیونٹی فائیو میٹر تک اس کے سائز ہوتا ہے آگی جاتے ہیں ریڈ الگی روڈو فائیٹا اگزامپل میں نے آپ کے لئے لکھے ہیں پیوکس اور لائیمینیا براؤن الگی کا جی ریڈ الگی کا جس کا کلر ریڈ ہو روڈو فائیٹا اور اس کے اگزامپل ہے پولی سائپونیا جی ریڈ الگی بھی ملٹی سیلولر ارگانیزب ہے ملٹی سیلولر ہے ایک بات یہ بھی میرین میں ہوتے ہیں دو بات دوسری بات تیسری بات جو ایک ٹیفیکل بات ہے اس میں پلی جی نہیں ہوتا مشہور امجیکٹ ہے کہ پروٹیسٹ پلان ایک پروٹیسٹ الگی میں وہ کون سی الگی کی قسم ہے جس میں پلی یہ بات اس کے علاوہ ریپروڈکشن کیا ہے اس میں سیچول اور ایس سیچول دونوں قسم کے ریپروڈکشن ہوتی ہے دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ براؤن الگی کے پتوں کو بلیڈ کہا جاتا ہے سٹم کو سٹرپ کہا جاتا ہے اور روٹ کو اینکورنگ یا لور بسل ہول کہا جاتا ہے جی ریڈ یہ ایک قسم کے کورل ریپ کو بناتا ہے جس کے اندر جانوار ایکویٹک انیبل رہتے ہیں کرشم کاربونیٹ کی ڈیپوزیشن کی وجہ سے کورل ریپ بن جاتا ہے یعنی ایک قسم کے شلٹر بنا دیتا ہے اور اس شلٹر میں پھر ایکویٹک انیبل اندر رہتے ہیں بچے نکالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ جو بہت ہی زیادہ قریب ہے کس کے ٹرو پلانڈ کے بہت زیادہ قریب ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرین الگی گرین کلورو فائی تھا گرین الگی اور اس کے ایکزامپل کلیماڈو میناس سپائروجیریا کلوریلا ٹھیک ہے الوہ والواکس وچیریا یہ سارے اس کے ایکزامپل ہے اس گروپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹرو پلانڈ کے انسیسٹر یعنی اسی سے ایولوشن اس کی ہوئی ہے کلورو فائیٹا یونی سیلولر بھی ہے جیسے کلورلا ملٹی سیلولر بھی ہے جیسے الوہ یا والواکس اور کلونیل بھی ہے جیسے کلیمانو میناس اور پیلمینٹس بھی ہے جیسے سپائیر جیریا یعنی چاروں قسم کی جو نائیورسٹی ہے اس میں کلورو فائیٹا میں موجود ہے اس میں جیسے نام سے ظاہر ہے یہ کلورو فیل اس میں بہت زیادہ موجود ہے اور یہ ہیٹو ٹراب ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو سلوال ہے وہ تمام کلورو فائیٹا میں سلوال بھی موجود ہے اس میں کلورو فیل کے علاوہ کروٹینائیڈ بھی موجود ہے اول اس میں خوراک سٹارچ کی شکل میں جمع ہوتا ہے ناشاستی کی شکل میں اس پلانڈ کی جو گمیٹس ہوتے ہیں اس نے پلیجلیٹ ہوتے یعنی وہ موٹائل ہوتے ہیں اور کلیمار ڈو مناس اور سپائیر جیریا اس کا بس اگزام پل ہے آئی تنگ یہ چے گروپ تھے میرے ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں میں پھر آپ کے لئے فنگس پر ایک لیکچر لاؤں گا اور اسی کے ساتھ پھر اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لئے ایمپارٹر صاحب الگی پر بھی ایک ٹاپک ای تنگ ایمپارٹر صاحب الگی پر بھی میں ٹاپک کو لے آنگا پھر اس کے بعد پانچ و لیکچر فنگس لائک پروٹسٹ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو ایمپارٹن ہو انفارمیٹر ہو تو لائک کر اور شیئر کر اور ڈیر اور نیر آپ کا جو بھی یہاں پر پیسچن بنتا ہے کمنٹ کر اگر لازمی طور پر میں اس کو ریپلائی کروں گا تینک یو فر وائش گی خدا فیس